ہاتھ اٹھتا ہے میرا تجھ سے اجازت کے سمیں ہاتھ اٹھتا ہے میرا تجھ سے اجازت کے سمیں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں عبادت کے سمیں تم مجھے خاک سکھاؤ گے عدیبوں کا چلن تم مجھے خاک سکھاؤ گے عدیبوں کا چلن تم تو اشار بھی پڑھتے ہو ضرورت کے سمیں آنکھ چھپتوں تو یہاں نقش بدل جاتا ہے آنکھ کھولے ہوئے رکھو گی میں رحملت کے سمیں فرصتِ غم بھی محبت کو مٹا دیتی ہے وہ مجھے یاد تو آتا ہے سہولت کے سمیں جب کسی اور سے بگڑے تو ادھر آتا ہے جب کسی اور سے بگڑے تو ادھر آتا ہے یاد آتی ہے اسے میری شرارت کے سمیں یہ جو مسکان پڑی ہے میری علماری میں کام آتی ہے تیرے بعد اداکاری میں اپنی مرضی کی عبادت سے بھی محروم رہے اپنی مرضی کی عبادت سے بھی محروم رہے زندگی ہم نے گزاری ہے ریاکاری میں کھوکھلے پیڑ پرندوں کو سہارا دے کر الٹا نقصان کراتے ہیں طرفداری میں کھوکھلے پیڑ پرندوں کو سہارا دے کر الٹا نقصان کراتے ہیں طرفداری میں اس کو جس حال میں دیکھو وہ حسی لگتا ہے اس کو جس حال میں دیکھو وہ حسی لگتا ہے کھیرتے کودتے غصے میں یا بیماری میں مقابلے کے نہ ہم دشمنی کے قابل ہیں حسین لوگ ہیں بس عاشقی کے قابل ہیں مقابلے کے نہ ہم دشمنی کے قابل ہیں حسین لوگ ہیں بس عاشقی کے قابل ہیں جو اپنی مرضی کا سوچیں تم ان کو دفنا دو کہ ایسی لڑکیاں کب رخصتی کے قابل ہیں جو اپنی مرضی کا سوچیں تم ان کو دفنا دو کہ ایسی لڑکیاں کب رخصتی کے قابل ہیں ہمیں ڈرائیا گیا کب سکھایا ڈٹ جانا ہمیں ڈرائیا گیا کب سکھایا ڈٹ جانا ہم ایسے لوگ فقط آجزی کے قابل ہیں لڑائی ہم کو وراثت میں دی گئی ہے حضور لڑائی ہم کو وراثت میں دی گئی ہے حضور ہم اہل جنگ کہاں شائری کے قابل ہیں لڑائی ہم کو وراثت میں دی گئی ہے حضور ہم اہل جنگ کہاں شائری کے قابل ہیں کسی کا عشق پانے سے غلط پیغام جاتا ہے خدا تیرے گھرانے سے غلط پیغام جاتا ہے اسے اپنا بنانے سے غلط پیغام جاتا ہے تعلق ٹوٹ جانے سے غلط پیغام جاتا ہے تمہارے دو ستم بھی پارسائی کی علامت ہیں تمہارے دو ستم بھی پارسائی کی علامت ہیں ہمارے مسکرانے سے غلط پیغام جاتا ہے تمہارے دو ستم بھی پارسائی کی علامت ہیں ہمارے مسکرانے سے غلط پیغام جاتا ہے مکمل خود کو ڈھک لیجے اگر عزت بچانی ہے مکمل خود کو ڈھک لیجے اگر عزت بچانی ہے کہ آنکھیں بھی دکھانے سے غلط پیغام جاتا ہے سراکی تیری مونچ کنو مو پیلا ہے تیری مونچ کنو مو پیلا ہے میں کوئی لوگ آدھن سفرا تھی گئے یہ میں گالیاں گالی ہوندین ہوند ہر کوئی پچھ دے تیکھو کیا تھی گئے سر آپ کی فرمائش پہ سنا رہتا ہے اسادے ہتھیں کلم تا کوئی نہیں نصیب لکھنا سکھاؤ نسل کو اسادے ہتھیں کلم تا کوئی نہیں نصیب لکھنا سکھاؤ نسل کو اسادے ہتھیں بہاری ہے بھئی اسا نصیبیں تے پھیری رہ گئے سرائی کی دینک برزل چیڑا میڈو آمن لگتے تیڑے گولو بامن لگتے توبے چکڑ دھوڑ اندھاری سکھ دی بھوئیتیں سامن لگتے مینے نال تا رام ہا کوئی اندھے نال تا راوان لگتے بچ کو سی کئی مادہ بچڑا بچ کو سی کئی مادہ بچڑا تیڑا تا بس آمن لگتے ہی جڑے بامن ہے زندگی میڈی میڈہ رومن آمن لگتے ہتھے ہوتی ڈھیڑ لکیرہ پر نصیب روڑی زاد دماؤں میں اچھی ہو سا لے کھا دی میں جھوڑی کل حیاتی کھے کھا دیئے نہ مٹی نہ لوڑی آنکھے میں کو بختہ آلی ماں میری ہائی پوڑی ہتھے ہوتی ڈھیڑ لکیرہ پر نصیب روڑی زاد دماؤں میں اچھی ہو سا لے کھا دی میں جھوڑی کل حیاتی کھے کھا دیئے نہ مٹی نہ لوڑی آنکھے میں کو بختہ آلی ماں میری ہائی پوڑی چار پاسے تے چھتھے در کہنی کون آدے جو میڈا گھر کہنی چندر تارے تا او لہاں آسی داج گانے دا او خو پھر کہنی چندر تارے تا او لہاں آسی داج گانے دا او خو پھر کہنی میں خدا دی ملوک مٹی ہاں میں خدا دی ملوک مٹی ہاں دیکھو لگتے جو میڈا شر کہنی ملوک مٹی ہاں